ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہے ٹائمز پاکستان میں کورونا کے بائیس ستائے سمباد ریپورٹ مزید ایک ہزار چیاسی کورونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سانس سو اکھتر ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے کسان پوٹل کا افتدہ کر دیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے پی آئی اے کو دھمکیاں پاکستان کا معاملہ افغانستان کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ارلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں بھارت کو عراقہ ایام نے استقام کے لیے خطرہ بننے سے روکا جائے ریحام خان کے معافی مانگنے پر ظلفی بخاری کا ردعمل بھی آ گیا ظلفی بخاری نے ٹویٹر پر ریحام خان کی معافی کی ویڈیو شیئر کر دی ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اونٹیریو میں کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی پامندیوں میں آئندہ ہفتے مزید نرمی کی جائے گی کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی بہت سے اصول ہٹا دیے جائیں گے حکام کی جانب سے یہ فیصلہ صوبے میں کورونا کیسز کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید ستائیس افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں عالمی وبا کرونا وارث سے مزید ستائیس افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ہزار چھے آسی کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اکتر ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں تیرہ پن ہزار پانسو نوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ سفر دو فیصد رہی سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد چار لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو چھالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھ اتر ہزار پانسو ایک پنجاب میں چار لاکھ سنتیس ہزار تین سو سولہ اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار تین سو ستاون بلوچستان میں تنتیس ہزار ایک سو آٹھ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار تین سو اسی اور گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو تیرے سٹھ ہو گئی ہے کرونا کی سبب سب سے زیادہ عامواد پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں بارہ ہزار آٹھ سو اکیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں سات ہزار پانچ سو بیس خیبر پختون خواہ پانچ ہزار چھ سو تہتر اسلام آباد نو سو چھتیس گلگت بلتستان ایک سو چھانسی بلوچستان میں تین سو باون اور آزاد کشمیر میں سات سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاسٹ کاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتہ کر دیا اس حوالے سے پذیر چاندے ہیں وزیراعظم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاسٹ کاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتہ کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ محنت کش طبقہ پورا سال محنت کرتا ہے محنت کش طبقے کی مدد سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی کمزور اور محنت کش طبقے کی دعا خاص طور پر سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے ہم نے انصاف کے لئے آواز اٹھائی ہمارے ملک میں اکثریت چھوٹے کسانوں کی ہے کسانوں اور مزدونوں کو اوپر لانا ہماری حکومت کا عظم ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے چھوٹے کسان کی مسلسل مدد کرنا میرا عظم ہے تو یہ جو محنت کش طبقے کی مدد کرنا ہے یہ اللہ کو خوش کرنا ہے کیونکہ اس کی خاص طور پر وہ آواز سنتا ہے محنت کش کی اور وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز پر والا زیادہ سنتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحثیت انسان تو انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں میں مجھے اینارو مل جائیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پی آئی اے کو دھمکیوں کے معاملے میں پاکستان کے افغانستان میں سفیر افغان حکام کے ساتھ اٹھائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پی آئی اے کو دھمکیوں کا معاملہ پاکستان کے افغانستان میں سفیر افغان حکام کے ساتھ اٹھائیں گے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل میں پی آئی اے آپریشن کی موطلی کے حوالے سے پی آئی اے نے وضاحت جاری کی ہے قومی ایرلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں تاہم اب پی آئی اے کی پروازے معطل کر دی گئی ہیں اغوانستان میں پاکستان کے سفیر آلہ حکام کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی اسکری و سیویلین حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں ممالک کے مابین ویرینہ تعلقات ہیں ایران پاکستان کا پورامان ہمسایہ ملک ہیں اغوانستان سمیت اہم ایشیوز پر بات چیت ہوئی تاہم سعودی عرب کے حوالے سے ایران سے کوئی بات نہیں ہوئی سعودی عرب اور ایران کے مابین مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہونی چاہیے کسی بھی دوسرے ملک کی وجہ سے کسی ملک سے تعلقات متاثر نہیں ہوتے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اغوانستان میں وسیل بنیاد حکومت اور امن کا قیام سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مذاکرات کے ذریعے ہی اغوانستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں آسم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں ایک ہفتے میں جاری مقابلوں میں دس کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا چودہ سو سے زائد کشمیریوں پر جاری مقدمیں قائم کیے بھارت کے نہتے کشمیریوں کے خلاف جارہانہ اقدامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے بھارت کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بننے سے روکا جائے پاکستان نے بھارت میں اسلامو فوبیا اور اقلیتوں کے خلاف ظلم کی جانب دنیا کی توجہ محصول کرائی ہے کشمیری یوتھ are the main target of india's repression we have strongly condemned the arrest of over 1400 کشمیری's on false charges in one of the biggest ever crackdowns in IIOJK this is a serious concern for the international community india simultaneously stepped up its nefarious smear campaign against Pakistan and کشمیری's for example the baseless allegations of so-called infiltrations across the LOC and fake arms recovery operations پاکستان ترک انصاف کے رہنما ظلف بخاری کا کہنا ہے کہ سچ کی ہمیشہ چیت ہوتی ہے ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمان آدھا کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان ترک انصاف کے رہنما ظلف بخاری کا کہنا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمان آدھا کیا تفصیلات کے مطابق پاکستان ترک انصاف کے رہنما ظلف بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریحام خان کی معافی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے عدالتی حکم پر ریحام خان نے عوام کے سامنے معافی مانگ لی اور جرمانہ بھرا انشاءاللہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا جو بیشتر میڈیا نمائندوں کو جھوٹ جالی خبروں پر کیفر کردار تک لے جائے گا یہ سب تب ہوتا ہے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے اب اگلی باری کمیشنر راول پنٹی کی ہے یاد رہے برطانوی عدالت کے حکم کے بعد ریحام خان نے معافی نامہ اور ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام اشاعات پر زلفی بخاری کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑا زلفی بخاری پر لگائے جھوٹے الزامات پر غیر مشروط معافی مانگتی ہوں اور ساتھ ہی حتہ قزت قانونی خراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں میں نے ساتھ دسمبر دوہزار انیس کو سید توکیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اکربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزویل جیسا ایک قیمتی ملکی اساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اکربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز ویڈلائن فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائیز بوشہ خان سارا آر سانہ کادیم کاؤک فارو کی نردی زرفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان